بسم اللہ الرحمن الرحیم اسلام علیکم ویلکم ٹو مائی چینل ویفوڈ میلنگ آج کی جو میں بتانے جارہی ہوں فش کو دونے کا طریقہ ہے جو بہت آسان اور ایزی ویسے بتاؤں گی اس کے لئے میں نے یہ تین کلو میری فش لی تھی اور اس کو میں نے ایک بڑے سے دیشکی میں ڈال دیا اور اس کو ساف کرنے کا بہت آسان طریقہ تین چیزوں سے ہم اس کو ایزلی ساف کر لیں گے جو کہ ایزلی ہمارے گھر میں کچن میں اویلیبر ہوتی ہیں اگر ہم اس کو فش کو اچھی طرح صاف نہیں کرتے تو اس میں وہ سمیل رہتی ہے اس کی بدبو جو ہے جیتنے میں اچھے مسالے لگا لیں وہ رہتے ہیں اس سے وہ ہماری مزا نہیں آتا فش کھانے کا مزا جیسا وہ مزا نہیں ہوتا تو اس کو کرنے کے ساف کرنے کے لیے میں بلکل کم انگریڈینٹس چاہیے ہیں ہمارے کچن میں ہوتے ہیں وہ ہے لیسن کا پیس نمک اور سرکہ ڈال لیں گے ہم لوگ جو ہم ایزلی ہمارے گھر میں اویلیبر ہوتا ہے یہی سین چیزوں سے ہم لوگ اس کو ساف کریں گے اس کے بدبو کو ختم کریں گے اب میں اس کو ڈالنے کا طریقہ بتاؤں گی جس طرح آپ نے ڈال لیں ایک چمار میں بڑھ کے میں اس کو بنیگر ڈال دوں گی اس کے اوپر اور اس میں گھر لک کا پیسٹ ڈال دوں گی اچھی طرح نمک ڈال دوں گی ایک تیبل سپون سے زیادہ ہی ہے ایک تیبل سپون اس میں گھر لک کا پیسٹ ہے اس کو میں اچھی طرح مل لینا ہے پورا میں نے اس کے اوپر لگا دینا ہے اتنی اچھ اس کو لگا دینا اوورال پوری اس کی آگے پیچھے والی سائٹ کو کور کر دینا اس سے تاکہ اس میں وہ سب چیزیں گندگی سمیل جو ہے ودبو جو ہے وہ مقصود ہوتی ہے فیش کی وہ نہیں جاتی ان تین چیزوں کو استعمال کرنے سے وہ مقصود فیش کی جو سمیل ہے وہ بلکل چلی جائے گی آپ ایزیلی اس کو تھرٹی منٹس کا ویٹ دیں گے تھرٹی منٹس کے بعد میں اس کو اچھی طرح دولوں گی جیسے یہ میں نے آپ دیکھ دیکھا کہ ہاتھ میں چھوڑی لیئی ہے جو کالا کال ہے جو اس کے اوپر رہتا ہے گھندگی کا اس کو ایزیلی رموو ہو جائے گا اس کو ہلکا سا پانی میں دو تین دفعہ دویں گے یہ دیکھیں آپ کو خود فیل ہو رہا ہے جیسے خوشک ہے اور ملائم سی نرم سی اب اس کو پر مسالہ لگائیں گے تو آپ کی فیش جو ہے بلکل بھی بدبودار نہیں رہے گی اس کا اپنا ہی بزار رسا ٹیسٹ رہے گا اگلی ریسپی میں میں آپ کو اگلی ویڈیو میں میں آپ کو فیش کا مسالہ لگانا بتاؤں گی اب وہ بھی میری ویڈیو کو ضرور دیکھے گا اور یہ جو اب یہ دیکھیں فیش بلکل آپ کو کیسے لگی ہے چاندی کی طرح ساف ستھری اور اس کو کھانے میں مزائے گا اور مجھے امید کرتی ہوں آپ کی یہ ویڈیو بہت پسند آئے گی اب میری ویڈیو کو لائک کیا کریں شیئر کیا کریں سبسکرائب کیا کریں میرے چینل کو اس سے مجھے ہمیں حوصلہ صحیح ملتی ہے ہمیں مزید کام کرنے کا ہمیں شوک پہ بہت ہے کہ ہم مزید کام کریں ہمارے ویورز ہمیں دیکھنا چاہتے ہیں تو میرے چینل کو لائک کریں سبسکرائب کریں شیئر کریں اللہ حافظ